پردیش سرکار دوارہ ٹیکٹروں کے ٹوکن ٹیکس ماف و ٹیکس کی بقایا راشی کو ماف کرنے کے لیے سرکار دوارہ لیے گئے فیصلے کا بھارتی کسان یونین نے سواغت کیا ہے جسور میں آئیوجید پترکار وارتہ کے دوران بھارتی کسان یونین کے جلا اوپا جیس سوریش پٹھانیا نے کہا کی اس سے پردیش کے لاکھوں کسانوں کو بہت بڑی رہت ملی ہے تتہ سرکار سے مانگ کی ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے کسانوں دوارہ پریوک کیے جا رہے ٹیکٹروں پر پنجاب کی بھارتی سبھی ٹیکس و پاسنگ بھی ختم کر دینی چاہیے انہوں نے سرکار دوارہ لیے گئے فیصلوں کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی کسان یونین اس ماملے کو کافی عرصے سے اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پردیش میں ٹیکٹروں کی خرید میں ٹیکن گڑس و پاسنگ آدھی کی جیٹل پرکریہ کے چلتے سیمانت کشیتروں کے لوگ پردیش میں ٹیکٹروں کی خرید نہ کر پنجاب سے ٹیکٹر خریدنے کو مجبور تھے کیونکہ ہیماچل میں خریدے گئے ٹیکٹر پر ٹیکن گڑس اور ساتھ ہی عرصی بنانے پر بھاری خرچ آتا تھا اور پنجاب میں یہ پرکریہ بڑی سرل اور کم خرچیلی ہونے کے کارن کشان بھاری راجیوں سے ٹیکٹر خرید رہے تھے جس سے پردیش کو ٹیکٹر خرید میں بھاری راجی سو کی ہانی بھی ہوتی تھی وہیں ٹیکٹروں کو بیچنے والے ڈیلر بھی مندی کے دور سے گزر رہے تھے لیکن اب پردیش سرکار دورہ ٹوکن ٹیکس کی مافی کے اعلان کے چلتے یہاں ہیماچل میں ٹیکٹروں کی خرید میں اجافہ ہوگا تو وہیں پردیش سرکار کو خرید پر ملنے والے ٹیکس روپی راجی سو میں بھی بڑھا اتری ہوگی جو ابھی سرکار نے فیصلہ لیا ہے ٹیکس ماف کی آیا وہ ایک بہت ہی کسانوں کے حتمے ہے اور اس کا جو ہے ہماری بھارتے کسان جنون جو ہے دہ دل سے پردیش سرکار کا دھنیواد کرتی ہے ابھی آدم کرتی ہے اور اس سے جو ہے پردیش کے لاکھوں کسانوں کو جو پیدا ہوگا دوسرا جو ہے جو بار سے پنجی کرن کراتے تھے دوسری سٹیٹوں میں جا کر کے وہ پنجی کرن وہاں سے نہ ہو کر کے اپنے ہی پردیش میں ہوگا اس کی جو ہے پنجی کرن بھی سرکار کو جائے گی سرکار کو وہ بھی اس کا پیدا ملے گا کسان پرشوتم نے کہا کہ دو ہزار دو میں ہیمارچل میں بھاجپا کی سرکار نے یہ ٹیکس کسانوں پر تھوپے تھے جس کے لیے بھارت کسان یونین لگاتار سنگھرش کر رہی تھی وہیں پردیش سرکار دورہ چناوی ورش میں دیر آئے پر درست آئے جو فیصلہ لیا ہے اس سے پردیش کے لاکھوں کسانوں کو فائدہ پہنچے گا ٹیکس لگایا تھا یہ بہت بڑا گلت فیصلہ تھا یہ بی جی پی سرکار کا بہت گلت فیصلہ تھا کہ اس سے پہلے ہمارے کشی سارے ٹیکٹ ایک کلچر تھے پر انہوں نے کمیشنر بڑھا دیا تھا یہ سرکار نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو گلت فیصلہ ہوا تھا اس کو ہٹا کر یہ جو نیا شروع کیا ہے اس کے لیے ہم سرکار کے بہت دھنیوادی ہیں اسی کے ساتھ سرکار نے ایک اور کیا ہے کہ جو جمین کی کنڈیشن تھی پہلے جمین تھی کہ کم سے کم ایک ایک ایکٹر جمین ہو جائیے اب جمین نے اس کنڈیشن کو اٹھا دیا ہے اب ہر آدمی جو ہے ہر تدراز جو ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی لمبی چوب جمینیں نہیں ہیں کسی کے دو بھی گیا کسی کے چار بھی گیا کسی کے پانچ بھی گیا دس کنال ہے دوارہ کنال ہے تو وہ بھی ٹیک لے سکا ہے اس کے لیے بھی سرکار بڑھائی کی پاتر ہے یہ سرکار بہت بڑھائی کی پاتر ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے سرکار کا منتری مندل کیا کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو ہر تدراز جو سار سار ستر 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 سے سی آرپی کے بقائے کے نورس آگے تھے جمدار جو پہلے ہی بھوکا بڑھا تھا کرشک اس کو تو فس گئی تھی بھی کیا کریں تو جو آگے سے ٹوکن ٹیکس مارک کیا ہے ہم اس سرکار کا بہت بہت دھنیوار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بلکل جو کسان کی نوز کو پہچانا ہے اور پہلی سرکار ہے جس نے کسان کے لیے کچھ کیا ہے ہم جو بھی ٹیکٹر سانگ ہے جو بھی جنہوں ٹیکٹر رکھے ہیں ان کی طرف سے سرکار کا بہت بہت دھنیوار کرتے ہیں اگر ایسے ہی فیصلے جمداروں کی ہیت میں لے جائیں گے تو ہی یہ سرکار ہم تو کہیں گے دورہ روپیٹ ہوگی کیونکہ جو کسان ہیت کی بات کرے گا وہی دیش پہ پر دیش پہ راج کرے گا